دیئر فرینڈز اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے چینل کو انجوائے کرتے ہوں گے موسمیں برسات ہے یہ اور یہ بہت ہی اچھا موسم ہے جبکہ سردی مطلب گرمی بھی ہو جاتی ہے کبھی اور کبھی پھر پارش ہو کے موسم بہت اچھا ہو جاتا ہے تو آج فرینڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجے اور جو اس کے اوپر جو بلیک کلر کا بیل آئیکن ہوتا ہے اس کو بھی بریس کر لیجے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو آج ہم فرینڈز آپ کی ملاقات ایک ایسے پلانٹ سے کروانے جا رہے ہیں جو کہ برسات کے موسم میں بہت زیادہ فلارنگ کرتا ہے کل تو اس کے اوپر بہت زیادہ فلارس آئے ہوئے تھے لیکن میں کل ویڈیو نہیں بنا پائی اور آج میں آپ کے لیے اسی ٹاپک پر اسی پلانٹ پر انہیں فلارس کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں کہ پلانٹ کیسے گروہ کیے جا سکتے ہیں اپنے گارڈن میں تو فرینڈز یہ ہے ہمارا میکسکن پیٹونیا اس کے اور بھی ڈیفرنٹ نیمز ہیں جو دیکھیں یہ کتنی اچھی فلارنگ کرتا ہے ابھی میں اور بھی آپ کو نیمز اس کے بتاتی ہوں اس کو ڈیزرٹ پیٹونیا ڈیزرٹ پیٹونیا فلاورس آف انڈیا بھی کہتے ہیں اور اسے وائلٹ وائلڈ پیٹونیا اور میکسکن پیٹونیا بھی کہتے ہیں اور یہ پیٹونیا کی ہی ایک قسم ہے اس کے اندرہ پنگ پرپل وائٹ کئی کلرز میں آتا ہے یہ جس میں سے کہ میرے پاس پرپل فلاورس کا یہ مطلب ایک پورٹ ہے ایک نہیں میری گارڈن میں یہ تقریبا ہر پورٹ میں یہ خود با خود گرو کر گیا ہے یہ بہت ہی زیادہ آسانی کے ساتھ گرو کرتا ہے یہ سیڈ سے بھی لگ جاتا ہے جب اس کے سیڈ پھیلتے ہیں ایک پار یہ اپنے گارڈن میں ہو جائے تو اس کے سیڈ پھیلتے چلے جاتے ہیں اور انہی سے پھر یہ نئے پلانٹس بھی گرو کر جاتے ہیں اور اگر آپ کو کہیں لگانا ہو اس کو تو آپ اسے جو ہے کٹنگ سے بھی لگا سکتے ہیں اور جڑ سے بھی نکال کے آپ اس کو دوسرے پارٹس میں گرو کر سکتے ہیں یہ گراؤنڈ کو بہت اچھے سے کور کرتا ہے اور اگر بہت زیادہ پھیل جائے آپ کو دوسری چیزیں لگانی ہیں تو پھر ان کو ریموو کرنا پڑ جاتا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ہارڈی پلانٹس ہوتے ہیں جو کہ برگنرز کے لیے بہت ایزی ٹو گرو ہوتے ہیں دیکھئے کتے سارے بلکل سے بنچ بن گیا ہے میرے اس پارٹ میں کل ایک پارٹ میں اور بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا تھے بٹ میں ان کو نہیں کیپچر کر پائی ان کی ویڈیو نہیں بنا پائی تھی تو آج دیکھیں اس پارٹ میں تو بہت ہی زیادہ ہیں اور بھی میرے گرڈن میں اور بھی پارٹس ہیں ان میں بھی یہ بہت زیادہ مقدار میں موجود ہیں